بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالنافے فرم نافے واسے وائنز تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جسے کافی لوگوں کے جو مس انڈرسٹیننگ ہے کافی لوگ نہیں سمجھ پا رہے جس بات کو اس کو کلیر کر دوں گا انشاءاللہ تو ویڈیو کے ساتھ جڑیے رہے اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں میں بات یہ کر رہا ہوں آپ کو صحیح اور غلط چینل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ فیک چینل ہے یہ اصلی چینل ہے یہ دیکھیں جو میرے ادھر لگی ہوئی ہے جس ڈیٹ کا میرے چینل بنا یہ مونوگرام لگا ہوئے کیوں زیادہ بھائی ایسے بات ہے یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا سات نومبر دوہزار انیس کو ہمارا یہ چینل میں بنا تھا اچھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی کا ریل چینل کونس ہے کافی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی کا ریل چینل تو بتا دو تاکہ ہم ریل کانٹینٹ کو فالو کریں کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں ساری ان کے چینل کا میں سب کچھ بتا دوں گا کہ کونسا ریل چینل ہے کیا ہے اس کے لئے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں تو بات یہ ہے کہ وہ اصل میں نہ ابھی ڈپریسٹ ہیں کہ ان کا چینل ہیک ہو گیا ہے ہر وقت وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ غریب کا خون کیوں چوس رہے ہو کیونکہ وہ کام پہ جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو یوٹیوب کی طرف سے تھوڑے پیسے مل رہے تھے تو ان کا چینل جب بھیک ہو گیا تو وہ تھوڑا سا انہوں نے جب نیا بنایا چینل تو ان کا چینل کو سبسکرائبرز نہیں مل رہے اب کیوں نہیں مل رہے اب میں وہ آپ کو بجا بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ علی بھائی کا جب چینل ہیک ہو گیا تو اب ہم لوگوں نے بھی ویڈیوز بنائی کافی ہے در یوٹیوبرز نے بھی ویڈیو بنائی لیکن فرسٹ آف آل یہ میں نے ہی کونسپٹ دیا تھا کہ زین اللہ عبدین نے شاید ڈلیٹ کیا چینل کو لیکن دیٹ اس پروفڈ کہ وہ رونگ تھا وہ میرا ابھی بھی دوست ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا اور اصلی چینل کی رہی بات مجھے بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا اصلی چینل کونس ہے ہر چینل پر ایک ہی ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں خود دماغ خراب ہو رہا تھا میں کیسے پچانوں تو مجھے بالکل نہیں پتا ہے وہ میری سپورٹ نہیں چاہتا ہے تو بندہ اگر نہیں چاہتا ہے تو میں کیسے دوں اس کو سپورٹ مجھے بھی آپ لوگ بتا دیں تو زبردستی تو نہیں کر سکتا نا میں اس کے ساتھ تو ابھی نہیں وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی لائف ہے اچھا اب پھر میں سمجھا کہ علی بھائی ہی نے خود اپنا یوٹیوب چینل ڈلیٹ کیا ہے کیونکہ سیکنڈ آپشن تو یہی بنتا ہے لیکن وہ بھی غلط تھا تو بات اب یہ آ جاتی ہے کہ علی بھائی جب اپنے خود مو سے کہتے ہیں کہ نہ مجھے بشے صدیق پر بھروس ملعہ ان پر کوئی اختلاف ہے کوئی ان پر شک ہے نہ مجھے زین اللہ عبدین پر ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی ان سے ایمل پاسفر لیے انہوں نے خود ہی اپنا چینج کیا اور سارا پیسہ ان کے طرف خود آ رہا تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے خود کیا یہ تو ایک غلط عجیب سی بات ہے کہ میں اپنا پیسہ خود ہی روکوں تو اب بات یہ ہے کہ کس نے جلیٹ کیا اب جلیٹ کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا یہ ریویل ہو سکتا بھی ہے اور ہو کر رہے گا ایک سچ سامنے آ جائے گا اچھا تو اب بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کہ بتا رہا ہوں کہ چینل ان کا ریل کون سا ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر چینل پتا چل جائے تو ہم سب اس کو سبسکرائب کریں تو ایز اے میں نے ان پر اتنی آدھا ویڈیوز بنائی تو ایز اے یوٹیوبر میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو سچا ایک چینل ان کا بتا دوں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو چینل کا بتا دیتا ہوں کہ چینل کون سے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے چینل ویچ ایز چینل تو یہ آپ کے سامنے ایک سکرین چھوٹ آ رہی ہے اچھا یہ ان کا ریل چینل ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں دے دیتا ہوں کہ ابھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی ان کے سبسکرائبر فائف ٹھاؤزنڈ ہے میں بھی بھڑ جائیں سکس ٹھاؤزنڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے جو سبسکرائب ان کا چینل ہے وہ ان میں انہوں نے پنک کلر کی ٹی شٹ پہنے ہوئی ہے اور دیکھ چینل اس میڈ آن سیونت نومبر اچھا سیونت نومبر کو بنے ٹوئنٹین نائنٹین تو اب بات یہ ہے کہ چینل جو انہوں نے بنایا ہے علی بھائی کے نام سے ہے علی بھائی اوفیشل میرے خیال سے ہے نام سے لیکن نام سے فرق نہیں پڑتا لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا چینل ڈلیٹ ہوا تو اسی نام کے چینل لوگوں نے جلدہ جلد بنائے اور یوٹیوب تو اپنا جو ہوتا ہے جو کہ چینل نام لکھتا ہے بندہ اس نام کو ڈائریکٹ نیچے لے آیا ہے اس نام کے چینل سے آ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ علی بھائی اوفیشل جب ڈلیٹ ہوا تو جب انہوں نے نیا اپنا چینل بنایا ہے تو ساتھ ہی لوگوں نے اس سے پہلے بنا چکے تھے تو جو یوٹیوب ہوتا ہے وہ جو پرانے چینلز ہوتا ہے ان کو دکھاتا ہے اور جن کے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں نے جلدہ لکھنا شروع کیا تو علی بھائی کا نام سے اور چینلز آ گئے تو وہ ان چینلز کو سمجھ بیٹھے تو پھر کسی کے ٹینٹ ہورن بھی ہو گئے کسی کے اوپر بھی نکل گئے تو اب علی بھائی کا جو ریل چینل ہے وہ مجھے بھی کافی عرصے بعد ملا تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور بتایا جائے تو اب میں سکین شوٹ بغیرہ سب کا آپ کو دکھا دیا لیکن وہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار جو ہم لکھتے ہیں تو وہ تو کوئی دو ہزار والا آ جاتا ہے کوئی دس ہزار والا آ جاتا ہے اور کسی کے ٹیٹ صحیح نہیں ہے اچھا تو اب بات یہ میں آپ سے کرنا چاہا رہا ہوں لنک ہے ڈسکرپشن میں جائیں اور سبسکرائب کریں کیونکہ جلدہ جلد ان کو سبسکرائب کریں اور اب کیونکہ میں ان کا ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں کہ یار ان کو سبسکرائب کریں تھوڑی سی ان کی مدد ہو اگر اس ویڈیو کے ذریعے جتنی مدد ہو سکتی ہے کیونکہ اگر علی بھائی لکھو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو ملے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر ان کے چینل کو ریل کانٹینٹ کی طرف جاؤ تو اچھی بات نہیں ہوگی کہ جس انسان کا نام ہے اس کو تو اصل میں آپ سبسکرائب کرو جیسے کہ اگر آپ شامدریس کی بات کرو تو آپ جب شامدریس لکھتے تھے تو ان کا روشٹ یہ آتا تھا ویوز ڈکی بھائی کو ملتے تھے وہ شامدریس رہ گئے تو جو اصل نام ہی اگر شامدریس کا ہے تو شامدریس کی چینل کو آپ کو فالو کرنا چاہیے تو اسی طرح ہی میں چاہتا ہوں اگر علی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرا ان کے طرف پیغام کیا ہے یار ایک سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے اس میں آپ نے ایک پروف یوٹیوب کو بھی دینا ہے اور آپ نے نیچے ایک ڈسکرپشن میں آپ نے کوپیلیٹ سٹرائک کا بھی بتانا ہے اور آپ نے تھریٹ دینی ہے کہ میں آپ کو کوپیلیٹ لگا دوں گا کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ساری ویڈیوز آپ کی ہیں اور آپ ان کو کوپیلیٹ سٹرائک لگا کے سب کی چینلز اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا بتا آپ کو نہیں پتا لیکن آپ تھریٹ دیں تاکہ تھوڑا سا وہ سمجھیں جو لوگ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو اتار رہے ہیں اچھا ایک اور میرا آپ کے تھوڑا سا میسیج ہے کہ یار اپنی جو آپ جو پروفائل پکچر ہے وہ چینج کریں اس کو تھوڑا اچھا بنائیں تھوڑا سا نے لگائیں تاکہ لوگ جب آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ چینج ہے ملفرد ہے تو ساتھ ہی وہ لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں اب آپ کے بھی پکچر وہی ہے باقیوں کی بھی وہی ہے تو اچھا اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے علی بھائی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوں گے یار میرے تو اگر پکچر میں وہ لگاؤں گا تو لوگ بھی وہی لگا دیں گے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن آپ کو چاہیے چینجنگ کریں بار بار آپ کچھ چینج کر دیں آپ کمیونٹی ٹیپ پوسٹ دیں اب میں آپ کا بتاتا ہوں کہ یہ ایک ہویا تھا انٹرویو بلال راجپوت کے نام سے چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب اگر آپ کو مل جائے گا تو انہوں نے انٹرویو لیا تھا علی بھائی کا انہوں نے سارا باتیں بتائی تھی کہ علی بھائی کا چینل کیوں کس نے ڈیلیٹ کیا کیا ان کو شک ہے کہ نہیں ہے اس سے مجھے زیادہ انفرمیشن ملی لیکن مجھے یہ چینل ان کا کسی اور طرف وجہ سے ملا تھا کسی اور ذریعے سے ملا تھا بلال راجپوت کی ویڈیو میں نے بعد میں ہی دیکھی دی تاکہ میں پرو تھوڑا سا اور اس کو دیکھ لوں کہ علی بھائی کو کیا لگتا ہے کس نے ڈیلیٹ کیا تو بات یہ ہے کہ علی بھائی کو آپ سپورٹ کریں اگر انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلہ ہے آپ کو ان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے بے شک وہ زیادہ انفرمیشن اگر کے ساتھ رہتے تو آج وہ من لیک ان کے میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے ہو جاتے مطلب وہ جس ریپڈ فلو میں جا رہے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو استاد اور وہ سب کچھ کیا وہ باتیں صحیح ہیں اب وہ لگتا ہے استاد ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مجھے جو لاکر ہے تو باقی باتیں جو سب ہیں جو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ایک بائیوگرافی میں علی بھائی بائیوگرافی اس میں میں ازاد تر مطلب ان کی جو سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی علی بھائی بیکیم فیمیس ٹھیک ہے اچھا تو ان کا میں سارا بتا دوں گا کہ کیسے ہویا میں یہ بائیوگرافی میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سال میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی چھوٹی اس سے ویڈیو بنا دوں جس میں سب کچھ بتا دوں علی بھائی کے بارے میں کہ وہ کب پہلے ملے علی بھائی دینیل اپدین سے کہاں سے ان کا شروع سفر تو کب انہوں نے بنایا اور کیا کیا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تو اس ویڈیو کے لئے آپ نے انتظار کرنا اچھا کچھ یوٹیوبر میں شک میں کہتا ہوں کہ چلو اپنا ہی میں کہہ رہا ہوں میرا جو تھم نیل یوٹیوب ویڈیو اس کو آپ چرا رہے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو اتنا برا بلا نہیں کہوں گا کہ چلو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کرو اگر آپ نے کرنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دو کہ تھم نیل بھی ان کی طرف سے تھا کیونکہ یار اگر آپ سوچتے ہو کہ تھم نیل اٹھا کر لگا دینا سے ویوز ملتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھو آپ وہ چیز دو منٹ میں کر لوگے سکرین شاٹ کینج کر اور ہم ادھر مشکلوں سے وہ تھم نیل بنائیں گے بیٹھ کے بیس تیس منٹ میں تو یار محنت بہت زیادہ لگتی ہے اور ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ان ویڈیوز کو چرایا جو ہم نے بنائی بھی ہیں تھم نیل پہ تو میں کوپی ریٹ سٹرائک دوں گا لیکن جو ویڈیوز ہی ہیں تو اس پہ میں ضرور کوپی ریٹ سٹرائک دوں گا انشاءاللہ تو اس لئے پلیس تھوڑا سا پریز کریں تو اللہ